آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلط استعمال پر روک لگانے نئی آئیٹی پولیسی کی تشکیل پولیسی کی تیاری کے لیے ہائی پاور کمیٹی کی تشکیل مرکزی حکومت نے مصنوعی ذہنت کے غلط استعمال پر روک لگانے کے لیے نئی آئیٹی پولیسی کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے وزارت الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالیسی کی جانب سے کی جانے والی منصوبہ بندی کے مطابق ملک بھر کے لیے ایک نئی پولیسی تیار کرتے ہوئے روشناس کروائی جائے گی اور اس پولیسی کے ذریعے مصنوعی ذہنت کی تخریب کاری کے لیے استعمال کو روکنے کے منصوبہ بندی کی جائے گی بتایا جاتا ہے کہ حکومت ہند نے آئندہ پانچ تا چھے مہنوں کے دوران اس نئی پولیسی کی تیاری کے عمل کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت کے اہدداروں نے بتایا کہ فیلحال محکم میں موجود ماہرین سے اس سلسلے میں تبادل خیال کا سلسلہ چاری ہے اور آئندہ چند ماہ کے دوران مصنوعی ذہنت کا استعمال کرنے والی سنتوں اور ماہرین سے بھی مذاکرات کے بعد ایک جامعہ پولیسی تیار کی جائے گی جو کہ عوامی مفادات کے تحفظ اور تخریب کار سرگرمیوں سے مصنوعی ذہنت کو پا کر رکھنے کی زامن ثابت ہوگی اہدداروں کے مطابق ملک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کو روکا نہیں جا سکا اور نہ ہی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسی لئے اسے اختیار کرنے کے لئے اصولوں کا مرتب کیا جانا ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو مصنوعی ذہنت کے استعمال کے ذریعے معاشرے کو کئی طرح کے نقصان پہنچائے جا سکتے ہیں محکمے کے مطابق حکومت کی جانب سے اے آئی کے مطالق نئی پولیسی روشناس کروائی جانے سے قبل تک یہ امور انفومیشن پولیسی ایکٹ 2020 کے تحت ہی رہیں گے اور ان کے مطابق ہی کاروائی کی جاتی رہے گی ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے نئی اے آئی پولیسی کی تیاری کے لئے ہائی کورٹ کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اور مذکورہ کمیٹی نے اس سلسلے میں جائزہ اجلاس مناقض کرتے ہوئے مذاکرت بھی شروع کر دی ہے لیکن اس پولیسی کی تیاری میں انفومیشن کمپنیوں اور اس کے استعمال کرنے والوں کی تجاویز کا حصول بھی ضروری ہے اسی لئے ان تمام سے مذاکرت کے بعد ہی خطی پولیسی کو روشناس کروایا جائے گا